من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلاح علی عباده الذین استطاع اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمندہ اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمندہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد وعلا خان محمد وبارک برادران اسلام آج وسیلہ کے بارے میں گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں اللہ جللہ شانو سے دعا ہے کہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارا قیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام وبدرگان دین رحمہ اللہ کا وسیلہ پیش کرنا جائد و مستخصن ہے اب اس توصل کا طالب جائے انبیاء کرام علیہ السلام وبدرگان دین کی حیات ظاہری کے ساتھ ہو یا ان کی وفات کے بعد دونوں صورتوں میں وسیلہ پیش کرنا جائد ہے اس کے بعد میں قرآن کریم حادیث مبارکہ اور بدرگان دین کے نظریات گواہ ہیں توصل کے ثبوت سے پہلے اس کی حقیقت کو پیشے نظر رکھنا ضروری ہے توصل دعا کے طریقوں سے ایک طریقہ ہے اور توجہ اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مقصود اصل حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذاتیں اکتس ہوتی ہے اور جس کو وسیلہ بنایا جائے وہ تو ایک واسطہ ہی ہوتا ہے اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے متوصل جس واسطہ کو بھی وسیلہ بناتا ہے وہ صرف اس وجہ سے بناتا ہے کہ اس بندہ کو اس سے محبت ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بھی اس واسطہ کو محبوب رکھتا ہے وسیلہ اختیار کرنے والے اگر یہ اعتقاد کر کے وسیلہ کریں جس کو وسیلہ بنایا ہے وہ بزاتے خود وسیلہ بھی نفع و نقصان کر سکتا ہے اللہ تعالی کی مسن تو وہ متوصل وسیلہ بنانے والا مشرق ہو جائے گا قرآن پاک میں اللہ جللہ شانو ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ دونڈو اس آیت کے ایمان میں خود رب تعالی نے اپنے بندوں کو وسیلہ دونڈنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اسی طرح سورہ نیسا آیت نمبر سکسٹی فور میں فورٹی سکس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالی سے معافی جانیں اور رسول اللہ ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا محبان پائیں اس آیت کے ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ علیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کا ہر برعاری کا ذریعہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاد شریف کے بعد ایک عرابی روضہ عقص پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عذر کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ کا ناظر ہوا اس میں یہ آئے ہوئے ہے کہ میں نے بشک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کی حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوں تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے اس پر قبر شریف سے ندائی کے تیری بخشش کی گئی اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارضِ حاجت کے لیے اس کے مقبولان کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے مشرقین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ وسیلہ بنایا کیونکہ یہ ارشاد ہے وَقَانُ مِنْ قَبْلُ جَسْتَفْتِفُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا سورہ بگرہ آیت نمبر 89 اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے اس آیت کریمہ کا شان نبول بیان فرماتے ہوئے مولانا نعیمتی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکہ باسد اور قرآن کریم کے نبول سے قبل یعون اپنی حاجات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مختخ علینا ونصرنا بن نبی الامی جی کہ یا رب ہمیں اپنے نبی امی کے صدقہ میں وفت ہے اور نصرت عطا فرما اسے معلوم ہوا کہ مقموران حق کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسے قبل جہاں میں حضور کی تشریف آوری کا شہرہ تھا اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجہ دروائی ہوتی تھی اللہ جللہ شانہوں کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا صالحین کا اپنی طریقہ ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اولائک اللہ دینا یدو اونا یبتو اونا الہ ربہم الہ ربہم وسیلہ دا ایوہم اکرب کہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ پوچھتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقذب ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے مقذب بندے جن کی کفار پوچھا کرتے تھے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدیر علیہ السلام یہ خود ایک دوسرے کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتجائیں کرتے تھے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیک نوعوں کا وسیلہ پیش کرنا مقذبین کا طریقہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے بارش نازل ہوئی بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا ممتے اور اگر کرتے ہم تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو سیراف تو تو سیراف فرما دیتا تھا اب ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہمیں سیراف فرما دے تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراف فرما دیتا تھا یعنی بارش ناظر فرما دیتا تھا اسی طرح یہ ایک اور حدیث ہے المستدرک خصائصِ قبرہ اور مواحب الدنیا میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے حضرت عباس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عدم علیہ السلام سے خطا سردہ ہوئی تو حضرت عدم علیہ السلام نے حض کی اے میرے رب تجل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے وسیلہ سے تجھ سے معافی کا دربگار ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا حالانکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا تو آپ نے ارش کی اے میرے رب جل جلال جب تُو نے مجھے اپنے دست قدر سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور ارش کی ارش کے پائیوں بر لا ای لا خلال اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے یقینا مخلوقات میں سے تمہیں زیادہ عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا بے شک وہ مجھے مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارے ہیں تُم نے اسی محبوب کے وسیرے سے مجھے پکارا پس میں نے تجھے معاف فرما دیا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا حضرت عویس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل مدینہ شدید کے اہم میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبرِ انوری کی طرف نظر کرو اور آپ کی قبرِ انوری سے ایک کھڑکی اس طرف کھوڑو کہ آپ سے لے کر آسمان تک کوئی جیت ترمیان میں خائل نہ ہو لوگوں نے جب اس طرح کیا تو خوب بارش برسی یہاں تک کہ خوب سبزہ ہوگا اور ان خوب موٹے تازے ہوگئے اسی طرح مشکا شریف میں ایک اور واقعہ درج ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے شیر بھی خاتم بھن گیا حضرت صفیرہ رضی اللہ وہ ایک جگ میں کیسے بات نکلے کہ اچانک آپ کے راستے میں ایک شیر آ گیا تو آپ نے شیر سے پرمایا اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکا خادم ہوں اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا یعنی آپ نے اپنی قیل اور اس سے اپران کا واقعہ بیان کیا تو شیر آپ کے قریب آیا اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور جب کہیں سے کوئی آواز سنتا تو پوراً اس طرف چل پڑتا اور پھر حضرت سبینہ کے پاس آ جاتا اور پھر آپ کے ساتھ چل پڑتا حتیٰ کہ آپ اپنے لشکل میں پوجھ گئے اور شیر واپس پر اٹھایا برادرانی اسلام یہودیوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیرہ پیش کیا حضرت ابن عباس سے جہدیس مرویہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کی کہ قبیلہ غطفان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اللہ خون تجھ سے اس نبی امی جو آخری زمانہ میں محبوظ ہوں گے جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ وسیرہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان پر یعنی قبیلہ غطفان پر ہماری مدد فرماؤں رسول اللہ نے خود کو بھی وسیرہ بنایا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے وقت دوران دفن حضور علیہ صلی اللہ علیہ اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ جو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں میری ماں یعنی فاطمہ بنت احسد کی مغفرت فرما انہیں دورانے سوالات جوابات تلقین فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما اپنے نبی اور دیگر انبیاء جو مجھ سے پہلے پہلے کے وسیلہ سے بشک تو ارخمر راہمین ہیں خصائص کبرہ اور ترمزی شریف میں یہ واقعہ درش ہے کہ ایک نبی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ کی بارکہ میں حضر ہوا پس اس نے ہنس کی کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں تو آپ نے شاہد فرمایا اے شخص اگر تو چاہے تو میں تیرے حق میں دعا کروں اور اگر تو چاہے تو اس پر سبر کر کیونکہ یہ تیرے لئے بہتر ہے اس نے کی کہ آپ دعا فرما دیں تو رسول اللہ نے اسے فرما کہ بنو کرو اور دو رکعہ نماز ادا کرو اور پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ عزیزہ جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وزیرہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یا وآلہ سلم میں آپ کے وسیرہ سے اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت یعنی بنائی کے حصول کے لئے متوجہ ہوتا ہوں پس میری اس حاجت کو پورا فرما اے اللہ رجل میرے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شباعت قبول فرما اس شخص نے جب اس طرح کیا اور دعا کے لئے کھڑا ہو گیا تو وہ آنکھ والا ہو گیا یعنی اسے بنائی حاصل ہو گئی حضرت ابو صلی رضی رضی تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا اور میں اس حق کے وسیرہ سے سوال کرتا ہوں اور میری نماز کے لئے جانے کا جو حق ہے اس کے وسیرہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کیونکہ میں بغیر اڑنے اترانے دکھانے اور منانے کے بغیر فقط تیری ناراضی کے خوف اور تیری رضا حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ اتا فرما اور میری خطہ کو معاف فرما دے اور بشک تیرے بغیر گناہ کی بخشش کسی کے پاس نہیں اللہ تعالی اس بندے کی طرف نظر کرم فرمائے گا اور ستر ہزار ملائکہ اس بندے کے لئے مغفرت کی دعا کریں جو شخص یہ دعا پڑے گا برادران اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ آپ کے عظیم جانسار صحابہ کرام اور تمام بزرکان الدین نے وسیلہ کو استیاد کیا دوسری قصوب میں انشاء اللہ ہم بدلگان دین کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی کوشش کریں اللہ جللہ شانو اسے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرق و بددہ سے معفوض فرمائے آمین مجاہ سید المرسل آمین